دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ستان کے بارے میں جہاں پر صرف گڑیوں کا واس ہے ہم بات کر رہے ہیں میکسیکو کے ایک ایسے آئی لینڈ کے بارے میں جسے ڈالز آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے سننے میں تو یہ کافی عجیب لگتا ہے لیکن سچ تو یہی ہے کہ یہاں پر سینکڑوں کی سنکھیاں میں کئی طرح کی ڈالز پیڑوں پر لٹکی ہوئی پائی جاتی ہیں انیس سو نبے کے دشک میں جب میکسیکو کی سرکار نے زوشی ملکو کینال کی صفائی کا کام شروع کیا تب یہ آئی لینڈ لوگوں کی نظر میں آیا اور کچھ کرمچاری صفائی کرتے ہوئے اس آئی لینڈ پر آن پہنچے اب سوال یہ ہے کہ اس آئی لینڈ پر اتنی ساری ڈالز کیسے پہنچیں اور انہیں کس نے اور کیوں لٹکایا ہوگا یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جس کا نام سینٹینا بوریرا تھا سینٹینا اس آئی لینڈ میں رہنے والے اکلوتے شخص تھے وہ اپنا گھر باگ چھوڑ کر اکیلے میں جیون گزارنے کے لیے اس آئی لینڈ پر آئے تھے ان کے یہاں آنے سے کچھ دنوں بعد ایک بچی کی آئی لینڈ کے کنارے ڈوبنے سے موت ہو گئی اس بچی کی مرتیو کے کچھ دنوں بعد سینٹینا کو وہاں تیرتی ہوئی ایک ڈال ملی جب سینٹینا نے اس ڈال کو نکالا تو انہیں محسوس ہونے لگا کہ اس ڈال میں اس بچی کی آتما ہے اور اگر وہ اسے کہیں لٹکا دیں گے تو وہ آتما انہیں پریشان نہیں کرے گی اس لئے انہوں نے اس ڈال کو ایک پیڑ پر ٹانگ دیا اس کے بعد جب بھی انہیں کوئی ڈال ملتی تو وہ انہیں پیڑوں پر لٹکا دیا کرتے تھے ایسا کرنے سے یہاں پر ڈالز کی سنکھیا بڑھ کر سینکڑوں تک پہنچ گئی اور انیس سو نبے میں زوشی ملکو کینالز کی صفائی کے وقت یہ آئی لینڈ لوگوں کی نظر میں آیا جس کے بعد یہاں پر لوگوں کا آنا شروع ہو گیا سال دو ہزار ایک میں سینٹینا بھی ٹھیک اسی جگہ پانی میں ڈوبے ہوئے مرت پائے گئے جہاں کبھی اس بچی کی موت ہوئی تھی ان کی موت کب اور کیسے ہوئی یہ آج تک ایک رہسے ہے کیونکہ رات کے سمیں وہ وہاں اکیلے ہی رہتے تھے پر کیونکہ ان کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی جہاں کبھی اس بچی کی موت ہوئی تھی اس لیے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی موت کا قارن اس بچی کی آتما ہے آج ڈالز آئی لینڈ ایک ٹورس ٹیسٹینیشن بن چکا ہے اور بہت سے لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں لیکن رات کو یہ آئی لینڈ ایک دم ویران پڑ جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت یہاں پر ڈالز کا راک چلتا ہے دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے نئے چینل رہسے پیڈیا کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے موسیقی